ابھی آپ کو بڑا راستے چلتے ہیں اس وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام سوابی بال اسوسییشن کے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس طرح قرائے سے دائے تو اس قائل اکورٹ نے زبردست کردار ادا کیا اور فیصلہ کون کردار ادا کیا تو ہماری پیر بھی امید بین سے بھی اور باہ سے بھی دونوں سے کہ وہی ملکی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرتے رہیں گے ہماری ہمیشہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب اور اب ہمارے پرائیم منسٹر شاہب آش شریف صاحب ہماری پوری پارٹی کا یہ ایک سوچ فکر ہے کہ اس بینچہ اور بار کی عزت اور ریسپیکٹ وقلہ کوئی مقام دینا جس کے مستحق ہے اور انشان اللہ تعالی ماضی میں بھی اس طرح کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی انشان اللہ تعالی اس طرح کرتے رہیں گے میں بدخسمتی ہم سب کا تعلق ایک جسا کوئی اگر وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی استاد ہے کوئی لکچرر ہے جو بھی ہے جس پیش ہے جس کا تعلق ہے مگر ہمارا تعلق پھر آخر میں ایک ہی جگہ آتی ہے ان عوام سے تعلق ہے ان علاقے سے تعلق ہے اور اس صوبے سے تعلق ہے تو ضرور میں ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ ہماری بدخسمتی رہی کہ اس صوبے میں جس طرح لوگ مجھ کو منڈیٹ ملا اور جس طرح لوگ آئے کل مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ صرف اپنی ایک دن کی سیاست کے لیے کیا مزاق اس صوبے کے ساتھ کر رہا ہے یہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا آیا ہی نہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے اس میں آپ کے کتنے بنتے اور اس طرح مفروض ہو پر اور وہی بجٹ پیش کرنا میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے عوام کی توہین ہے اور یہ میسج دینا ہے کہ اس کے پی کے عوام یہ کیا کر رہا ہے یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی انتہائی قابل افسوس بات ہے سیاست اس کو نہیں کہتے اور منڈیٹ اس کو نہیں کہتے اگر آپ کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے تو اس صوبے کے بہتری کے لیے اور پہلی دفعہ نہیں تیسری دفعہ دیئے تو آپ صرف اپنی ایک دن کی سوشل میڈیا میں دکان چمکانے کے لیے اور اتنے بڑے بڑے بڑھ کے مارنے کے لیے اسی طرح نہیں کر لینا چاہیے ایک انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے جس پوس پر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بالکل ایک مزاق سا ہے شیخ چلیوں سے بھی آگے والے باتیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا حصہ ملے گا ہے وہی افاقی بجٹ تو آئی نہیں جب افاقی بجٹ آ جائے تو صوبے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنی معاصل کتنی ہے کیا چیز ہمیں ملے گی اور اس کے مطابق اپنا بجٹ بنا کے اور پاس کر دیتے جس طرح بقاہ صوبے انتظار میں اور انتظار کر رہے ہیں مگر ہمارے ہی بدقسمت ہی ہمارے ہی بدقسمت ہی کہ ہمارے ساتھ اس صوبے کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایجنڈا عوام کی بہتری کے لیے ہے ہی نہیں کبھی کہتے ہیں واپڈا ہاؤس پر قبضہ کریں گے کبھی کہتے ہیں دوسرے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کبھی کہتے ہیں یہ اس بہم بہم کو بند کرا دیں گے خدا کے بندے نہیں ہیں نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے یہ پاکستان کی عوام کے اس کو نقصان پہنچانا پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانا ہے اور جس طرح ماضی میں ہوا بدقسمتی سے جس طرح بجلی کے بلوں کو جلایا گیا یوٹیلیٹیز کے دوسرے بلوں کو جلایا گیا درنوں میں اور اس طرح باتیں دوبارہ کرنا یہ کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہے مسئلہ کا حال یہ ہے کہ آپ آئے بیٹھ جائے اگر صوبے کے عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے تو کس طرح آپ چلیں گے آپ کو آپ فاہم و تفہیم سے یہ نہیں ہے گورنر آہوز یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے مجھے بہت دکھ رہا ہے کہ ہمارے بارے لوگوں کی کیا کیا تاثر بنے گی نیشنلی اور انٹرنیشنلی کی کی پی کے والے کیا کر رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہی فرنٹیر ہاؤس کسی کی باپ کی نہیں ہے کسی کی پارٹی کی نہیں ہے خواہو اسلام آباد میں کی پی میں وہی کی پی کے کی عوام کی ہے تو وہ اگر گورنر کی ان اکسی ہے وہ آج سے نہیں ہے جب سے بنا ہوئے وہ گورنر بھی کی پی کے کا ہے اور چیپ منسٹر بھی کی پی کے کا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پر قبضہ کرانا اور اس کو تعلیٰ لگانا یہ کون سا میسج دینا ہے اور کیا کرنا ہے تو اسی طرح ہتکنڈوں سے اور روز روز کہ دو دن میں ہم یہ کریں گے تین دن میں ہم یہ بلاک کریں گے یہ بٹن اس طرح گمائیں گے یہ اس طرح کریں گے تو اس طرح کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے تو میرے ان سے بھی اپیلے کہ آپ کو جو منڈیٹ ملا ہے اس منڈیٹ کی اب توہین کر رہا ہے آپ کو جو منڈیٹ ملا ہے آپ کو چاہیے کہ ان عوام کی مسائل کے لیے سوچیں اسی دن کہتا ہے کہ انویسٹر ہم لاکے رہیں گے کوئی کسی کا باپ ہمیں منہ نہیں کر سکتے تو کس نے آپ کو منہ کیے آپ دس سال آپ کی گورنمنٹ رہی کتنے انویسٹر آپ نے لائے کتنے منصوبے بنائے مجھے دکھا دے کہ ایک میگا وارڈ بیجلی آپ نے بنا دیے اور اس کے پی کے عوام کی دیو میں آپ کا مان جاؤں گا صرف اتنے عوام کو گمراہ کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح باتیں کرنا آپ کو تو پہلی دفہ منڈیٹ نہیں ملی آپ کی تیسری بار ہے پہلے حساب کتاب دیتے ہو تو وہ ہی دس سال کی بھی دے دے اگر آپ کمپیرزن کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں جرت لاؤ ہمارے ساتھ کمپیرزن کہتے ہیں تو مریم نواز کے ساتھ آپ موازنہ کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہی کمپیٹ کریں کہ وہی پرگرام اگر مریم نواز پنجاب کے عوام کو دیتا ہے تو ہم اسے زیادہ دے سکتے ہیں کے پی کے میں ہم تب آپ کا مانیں گے کہ واقعی کے پی کے عوام کو آپ نے ریلیف دی صرف اس طرح تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور کچھ بننا نہیں ہے اور یہ چپٹر ایک دن کلوز کلوز ہونے چاہیے سوشل میڈیا پر غلط خبریں پلانا عوام کو گمرا کرنا ہر ایک ایشو میں تو یہ چپٹر کبھی پاکستانہ اور عوام کی مفاد میں نہیں ہے جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں چیف اگزیکٹو اور کے پی کے سے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے تو لاس نو مائی دیکھی ہے اس کے جو کچھ نقصان پاکستان کو ہوا ہے کسی انڈیویجول کو نہیں ہوا ہے اس کا سارا نقصان پاکستان کا ہوا ہے اور اس سے پہلے وہ ہی دوازار چودہ کے درنے بھی ہم نے دیکھے اور آپ سوابی کی بات ہوئی ہے مجھے یاد ہے سوابی میں میں بعد میں بات کروں گا کہ وہی بات ہو گئی کہ یا کنٹینرز لگ گئے کہ ہم جاتے ہیں اور اسلام آباد کو فتح کر دیتے ہیں تو آپ کی سوابی کے عوام کو داد دیتے ہیں وہ زندہ بات کہتا ہوں کہ یا اس طرح عوام بھی تھے کہ ہم اس فیڈریشن کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہے اس لاہور کی جلسے کے بات کرتے ہیں تو اسی دن کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ دوبارہ جو نو ماہی میں جو کچھ ہوا ہے پورے عوام نے دیکھا ہے کونسی بڑی سازش ہوئی ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ پورے پاکستان کا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کا ہوا ہے ان درنوں میں جو لاس ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے اگر چاہنا کہ صدر کا دورہ سی پیک ڈیلے ہونا دوسرے چیزیں تو ابھی جس طرح ملک ایک ٹریک پر روانہ ہو گیا ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو دن رات محنت کرتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ اس کے ٹیم میں صبح جب صویرے اٹھتے تھو رات دس بجے تک میٹنگز میں مصروف ہوتے ہیں آج بھی کئی میٹنگز تھی چھٹی کیا کر دی کیونکہ آپ نے مجھے پہلے سے دعوت دیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو ملک ایک ٹریک پر چڑھا ہے ٹریک اس ٹریک پر چلا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کم ہو جائے غریب عوام کا جینا کہ جینے کو آسان بنا دیا جائے اور آپ دیکھ لیے کہ روز بروز اس میں ریلیف ملنا ہے پاکستان کے روپے کو استخدام مل جائے ڈالر کے مقابلے میں وہ بھی آپ دیکھ رہے اور وہی حصہ اپسی کے ذریعے جو آج بھی اس کی میٹنگ ہے وہی انویسٹرز کو لائے جائے پاکستان لائے جائے یو اے سے سعودی سے چائنہ سے دوسرے جگہ سے انویسٹ کرے پاکستان میں وہی مادنیات وہی اگری کرچن لینڈ وہی دوسرے ایشو ہمارے ہائیڈرل اور دوسرے کئی چیزیں جو اس طرح پڑے ہوئے ان کو استعمال کر دیا جائے یا اسے نکال دیا جائے اور پاکستان کی عوام کی زندگی میں تبدیلی آ جائے پہلی دب آم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے